بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نم فہیم عباس اور میں راول بندی سے ہوں میں نے آج سمدہ لیول 7 اور 8 کی ہے اس سے پہلے میں 6 لیول تک کر سکا ہوں میری مام پروگرام دیکھتی تھی ڈاکٹر ساب کے ڈاکٹر آل سامانت کی اور انہاں نے مجھے اس کے بارے باتایا پھر میں نے انترنیٹ پیس کی سرچ کی اور میں نے پھر آکے لیکچر لیا ان سے مجھے 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 ویلے والدہ جو ہیں ایک قسم کی لاالاج ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا پتایا تھا اس پائنل سرزری گا اور وہ سائکی ان کی بہت زیادہ سائکی بھی پرابلم ہو گیا افٹر ڈیت آف مار فادر تو ای حید مجھے 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 لیکن جب میں نے پروگرام دیکھا اور آکے پھر اس کو لیکچر بھی لیا اس کے بعد میں پھر اپلائی کیا اپنی والدہ پہ تو اللہ حمد اللہ اسے کافی رضائل ہوئے اور میں جس کے ایک گھر میں جس کمرے میں میری والدہ جاتی نہیں تھی ڈرتی تھی اس کمرے میں کہ مجھے اس کے گھر میں جانتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک گھر بنائے ان کے لئے جس کہتی دی میں اس گھر سے چلی جاؤں لیکن سمدہ ٹو ون لیول کرنے سے وہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ وہ آج نئے گھر میں نہیں جاتی کہتی میں اس ہی گھر میں رہنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سائکی تو بالکل الحمدللہ ان کا ٹھیک ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی میں ان کو ان کو انرگیز کرتا ہوں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کا کوئی پرابلم نہیں آتا الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک رہتی ہیں پہلے ہم کے لئے بہت زیادہ پرشانت ہے اس کا ٹوٹل کریٹج جاتا ہے تو ڈاکٹر ابو سامح صاحب کو زین سائنسز کو الحمدللہ ان نے ایک نئے نالیج ٹرانسفر کیا جس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے ہی نہیں تھے روحانیت جس رکمائن میں آتا تھا کہ بس لانگ بیرد اور اسے لئے جس رکمائن میں آتا تھا اور اسی لئے بہت زیادہ پرشانت ہے روحانیت کو آج انہوں نے جس رکمائن میں آتا تھا اور ہم نے اس کو پایا ہے جنگ روحانیت ہیں جنگ ہیں اور ہم انہوں نے اپنے پر بلکل ٹھیک رکمتل بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدہ نسلی علی صحول کریم مجھے امام صوفی خاک سار احمد قادری جہانگیری میں نے پسلے سال پروفیس صاحب کو ٹی وی پر دیکھا تو حک ٹی وی پر تو فورنی لاہور میں میں حاضری بھائی اور ایک سے آٹھ اور باقی لیول بھی میں نے سارے ایک ہی سیریز میں حالانکہ میں چھتر سال کا بڑا ہوں لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ میں پچاس سال عمر میں کم ہو گیا ہوں کوس کرتے ہی سب سے بڑا کمال جو ہوا میری جان کے ساتھ کہ میں نے نیگیٹیو محل میں پائے پروش پائی فارٹی سیمن میں والدہ شہید ہوئی اس کے بعد سواتیلی ماں سے باستہ پڑ گیا تو میں ایک کریسز میں سے گزراتے ہیں نیگیٹیو جسم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی حالانکہ میں صوفی منشات میں ہوں اور شیطان کے اپنے واردات ہوتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی نگاہ کریمانہ کا کمال شامل ہوا نیگیٹیو وجود سے ہمیشہ کیلئے خارج کر دی انہوں نے جو فوری طور پر مجھے پھر ان کو جائن کرنے کے بعد ایک پارٹی مجھے پہلے تین دفعہ مرے پر لے گئی ان کو ہیلنگ دی ہوئی تھی چوتھی دفعہ پھر مجھے لے گئے اور چھے آدمی گھر کے تھے سات ماں مجھے باپ کی حیثی سے شامل رکھ اور فرسٹ کلاس جہاز میں لے کر گئے فرسٹ کلاس ہٹلنگ نصیب ہوئی وہاں اور بے پناہ ان کی وجہ سے روحانیت میں اضافہ ہوا میری عبادات میں کہ کمال یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں کھڑے نہیں ہونے دیتے ڈاکٹر صاحب کے تصرف سے میں ڈیڑھ بجے رات کے شروع ہوا نو افلد آ کرنے ساڑھے گیارہ بجے ان شرطوں نے مجھے پکڑ کے باہر نکالا کہ یہ بوڑا کیا کر رہا ہے اور مدینہ ٹیلیوین میں آل آور دی ورڈ میں دکھایا گیا وہاں اس کے بعد مسجد حقوبہ میں بھی ایسے ہی میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی چار نو افلد آدھا کیے وہاں ان کے ڈاکٹر خالدہ صاحب کے لیے ان کے سٹاف کے لیے اپنی بچوں کے لیے جو جو مجھے یاد آتا گیا ان کے موحل پر دھر ہے مجھے بتا ہی نہیں تھا کہ میں بوڑا آدمی ہوں یہ محض ان کا تصرف اور میری حلم جو دے رہا ہوں لگوں کو اتنا افیکٹیو ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے خود مجھے چمبہ ہوتا ہے جناس جنگ کی ان کو شکست دی جادو گرمیوں سے پھٹ کھڑکا ہوا ان کو شکست دی ان کے تصرفات میرے نص نص میں سما گئے ہیں اور جب اتنے انعامات ہوتے ہیں سار پھر اللہ تعالیٰ کی عزمائشیں آتی ہیں میں دو تاریخ کو عمرے سے واپس آیا تو ہلکی حرارت شروع ہو گئی پھر بڑھتی چلی گی بڑھتی چلی گی اس دوران میرے میری چھوٹی بہوں ہیں حافظہ کاری علمہ فازلہ فوزی صاحبہ ان کے غالف پوت ہو گئے وہ مجھے شدید تکلیف شروع تھی پر مجھے بیٹا میرا وہاں نہیں تھا اور جی ریس مائل خان گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ابو آپ لے کے جاؤ ہم پہنچتے ہیں ادھر سے تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں گرم گاڑی میں چلا گیا ٹرنڈی گاڑی انگیج نہ کر سکا تو وہاں ہیٹ واپسی ہیٹ میں آیا تو سر کے اندر آگ ہو گئی تو میرے بیٹے کو میں پھر کراچی کا ہر ڈاکٹر صاحب سے ٹرچ کریں ادھر تو مجھے میرے حراس مطل ہو گئے ہیں میں ہیلنگ اپنے آپ کو کیا مجھے کوئی سمجھینی میں کیا کروں تو وہاں سے مجھے ہیلنگ آئی اور مجھے تھوڑے حراس مطل ہو مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا میرے بیٹے گروپ کیپٹن ہیں ان کی وجہ سے مجھے فری میرے اپنی ذاتی طور پر میڈیکل فری ہے تو بیٹے کی طرف سے مجھے زیادہ سوالتیں حاصل ہیں گروپ کیپٹن ہیں مشتاق تو مجھے فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل تھا کہ مسیح مجھ لاہور میں داخل ہوں یا سیح مجھ یا ہنرا اولپن ڈیٹیچ کروں یہاں میری بہو ہیں بیٹا میرا جنوبی افریقہ گیا ہوا تھا افریشل ٹوڑ پر پندرہ دن کے لئے تو میرے دوست ہیں جن کو میں نے ہیلنگ دی تھی خزر ہے اتلالی کا ان کو تو ان سے میں درخواست کی مجھے گاڑی چاہیے انہوں نے محرمانی فرمائی پیور بھیجا میرے ساتھ یہاں جب وہ اتنی تیزی سے پوچھا رات کے دو بجے میں سی ام ایچ اے اپی آف ہسپیٹل میں تھا اور اس کے بعد ڈاکٹروں کے پر دوسرے پینل میں گیا نیول ہسپیٹل میں مجھے لے جایا گیا نیرو سرجن نے کہا اس کو جلدی سی ایم ایچ میں کنورٹ کرو ہمارا کیس نہیں ہے وہ سیریس ہو گیا یہاں آیا سی ایم ایچ پینڈی میں تو سینئر سرجن بلگری فاروق انہوں نے فوری طور پر ایسی ٹیٹمنٹ شروع کی تو لیکن بچوں کو جواب دے دیا کہ سروائیول نہیں ہو سکتی میرے باماد محمد عیس خان یہاں تشریف لائے آتے ہی یہاں درخواست کی تو اس درخواست کا نتیجہ یہ ہو کہ ڈاکٹر نے جواب دیئے کہ میرے بچوں کہہ دیئے کہ تیاری کرو ہم ان کو نہیں بچا نہیں سکتے یہ کیس ایسا ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں سروائیول نہیں ہوتی تو وہاں سے آج میں دو ہفتے کے بعد فارغ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا فیفٹی پرسنٹ کیا ہو گیا تین مہینے میڈیکیشن ہو گی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میں نے بچوں کو کہا کہ کل میں نے بڑی زید کی کہ مجھے لے کر چلے وہاں نے کہا کہ ڈاکٹر اجاز نہیں دیتے میں منٹ کی میں نے کہا میں بھاگ کے چلے جاؤں گا تم مجھے بھی کیا کر لوگو میرا تو آج نیورسجن نے مجھے فارق کیا وہاں نے کہا کہ آپ اللہ کا علاج گھر کرائیں ہاں نے میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں ہسپیٹلیشن کو ضرور اور کل ہی میں بیزار ہو گیا تھا ہسپیٹل سے اور میں خود بھی ہیل کرتا رہا اپنے آپ کو تو جو میڈیکل سائنس کا موجزہ ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ سائنس میں نہیں ہے کہ جو میری بھائی بیماری جو برین ہیمریج تیس سیکنڈ مگر ہسپیٹل میں لیٹ پہنچتا ہے تو برین ہیمریج ہو جانتی بہت سائیڈ کہ ڈاکٹر صاحب کا سمجھ صاحب کا کمال ہے کہ ان کی ہیلنگ نے مجھے دوبارہ لائف میں لاکھڑا کیا اور میں نے وہرہ کیا وہاں تھا پہلے ہی پلان بنایا تھا میں لانگ ٹرم کہ میں سوہ لاکھ لوگوں کو انٹروڈیوز کروں گا سب سے پہلے اپنی فیملی کے بچے بچے کو اس پراسس سے گزاروں گا اپنی زمین میں بیچ دوں گا اور میں یہ تعلیم دلاؤں گا کیونکہ جو آپ کا احسان ہے نیگٹیو وجود سے خارف فرماتے ہیں یہ روح زمین میں کہیں نہیں ملتا حالانکہ میں پیدہشی طور پر صوفی ہوں میری تربیت صوفیانہ محول میں میری امام مجھے شہید دو ایسا ایک ملیہ کاملہ پر آکے گئیں کہ میری نس نس میں روحانی سمائی ہوئی ہے پر میری نیگٹیو سے میری نجات نہیں ہوتی سی میں بہت مسابقہ کمانڈ ہوں پاکستان آرمی کا دی بیسٹ رہا ہوں اپنے ٹائم میں بڑے بڑے جنرلوں کو دعائیں دیں ہیں تو پرموٹ کیا ہے میرے ساتھی جنرل مرزا سلمبیگ مجھے دعائیں سے بریں شمیر مالم خان جنرل مجھے دعائیں سے آگے پرموٹ ہوتے گئے جنرل محمد آخر زنجوہ انہوں نے بہت کمال دکھایا انہوں نے بہت کمال دکھایا انہوں نے بہت پرموشن ہے ہماری وجہ سے ہوتا رہا سپیٹری میں دنیا پہلے سے ہی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو اتنا انڈرچ کیا ہے کہ وہ سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے میری ہیلنگ والی نماز میں جو بے چینی رہتی تھی وہ بس انتہائی سکون سے اب اتنی بڑے شدید اٹیک کے بعد میرے نوافل تحجت کے جاری ہیں میرے نفل شراب کے چاش کے معمولات جو میں زندگی میں کرتا ہے وہ حیرت ہے کہ وہ ریسٹیٹ ہوئے اور ڈاکٹروں سے آج میں رخصت لے کہا کہ میں مردہ ہسپتال میں آیا تھا میں زندہ اپنے پاؤں پہ چل کے اور میں نے اپنے بیٹھے گروپ پیپرنگ کو کہا کہ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کو قدمی میں پہنچاؤ کہ میری وہاں زندگی وہاں ہے میری میری لائف اور کہیں سے نہیں آئی ان کے مرہون احسان ہیں میں جو یہ جل لمحات عطا ہوں یہ زندگی کے میں سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے مشن میں جانی مالی ہر شہ سے اپنی قربانی اپنی نسلوں کی پیش کرنے تیس کی نسلیں تک ان کی خدمت میں میں پراہ ساتھ سے گزار ہوں گے اس سال میں اپنی خود کا عشد مین شروع کی ہے تو اس میں کم از کم مجھے بیس لاکھ کی امید ہے آمدن کی تو میں سارے کی ساری نیت باندھی ہے اپنے بچوں کو پوری تربیہ دلاؤں گا بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی و نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہہلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفایت آانایو کی پہشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند میونگونگونگوگوگل یوٹیوب اور فیس بک کانتے کسی ویڈی اینڈ ویڈی ایم ویڈی ایم مجھے